اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بری راز کیچن گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور جہاں بھیوں گے مزی سے رہ رہے ہوں گی گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اصلی ملتانی سونالوہ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بلکل وہی سیم ٹیسٹ میں اور بہت ہی کمال کا اور مزے کا بنتا ہے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے آکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے ملتانی سونالوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے نوٹ ڈان کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اس طرح آپ بھی بہت ہی مزے کا اور کمال کا سونالوہ بنا سکتے ہیں کے لئے تقریباً آدھا کلو ہم گندوم کا آٹا یوز کر رہے ہیں ایک پاک کے قریب ہم میدہ یوز کریں گے اور وینیگر ہوگا دودھ کو پھٹانے کے لئے آدھا کلو ہم سمک یعنی کے انگوری یوز کریں گے اور تقریباً آٹھ سے دس لیٹر کے قریب ہمارے پاس دودھ ہے اور شوگر جو ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی کوئنٹیٹی ابھی لاسٹ میں جب ہم ایڈ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے کتنی ایڈ کی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرمان ریم آدھا کلو ہم گندوم کا آٹا کڑھائی میں ڈال لیں گے ایک پاک کے قریب ہم اس میں میدہ ڈال لیں گے ابھی یہ جو سمک تھی ہاف کے جی کی قریب یہ ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ہم نے صاف کر کے رکھی تھی ابھی ہم اس میں تقریباً دو سے تین لیٹر کے قریب دودھ ڈال لیں گے اور اس کا گھڑا سپیس بنا لیں گے دودھ کو چھان کے ڈال لیں گے تاکہ اس میں کوئی کچھرا بغیرہ جائے وہ اس کے اندر نہ جائے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھ کی ہلف سے اور اس کے اندر لمز نہیں بننے چاہیے بس اس کو ہم نے اچھے سے ہاتھوں کی ہلف سے مکس کرتے جانا ہے سار اس انگوری اور سارا کچھ جو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر لمز بھی ختم ہو چکے ہیں ابھی باقی کا جو دودھ ہے ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ کو ہم نے چڑھا دیا ہے اور ابھی ہم مسلسل اس کے اندر چمچ کو ہلاتے جائیں گے جتک کہ اس کو بویل نہیں آ جاتا کیونکہ اس کے اندر ہم نے انگوری آٹا اور میدہ مکس کیا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو اس لئے اس کے اندر مسلسل چمچ کو ہلاتے جائیں گے جب تک کہ اس کو اچھے سے بویل نہیں آتا بویل ہوا نا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکال کاسا جائے پاک رہا ہے اور ابھی ہم اس میں تقریباً ایک چمچ کی قریب ہم اس میں وینگر ڈال دیں گے تاکہ یہ دو جائے وہ پھاٹ جائے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے پکتے پکتے گاڑا ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس ٹیج پر تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ایڈ کریں گے اس سے اوریجنل سونلوے والا کلر آ جاتا ہے اور اس کو مزید مکس کر کے پکاتے جائیں گے سونلواجہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس ٹیج پر اس میں شگر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دیڑ کے جی کے قریب ہم نے اس میں شگر ڈالی ہے ابھی مزید چیک کر لیں گے بعد میں اگر ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے شگر ڈالنے کے بعد مزید یہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جب یہ پتلا ہو چکا ہے ابھی مزید یہ گاڑا ہوگا تو بس ابھی اس کو پکاتے ہی جائیں گے ہمارا سونالوہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کو چلے سے نیچے اتار دیں گے اور اس کا جو نیکس پروسس ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ابھی یہ اینڈ نہیں ہے اس کا تو اب اس کو اتار کے پھر جو نیکسٹ کام ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں سونالوہ چولے سے اتار لیا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑے سے کٹے ہوئے بعد ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا دیسی گھی تقریباً آدھے کلو کی قریب ہم اس میں دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اس سے مکس کرتے جائیں گے اور تھنڈا بھی کرتے جائیں گے اور یہ تھنڈا بھی ہوتا جائے گا اور یہ گاڑا بھی ہوتا جائے گا اس سے مکس ہو چکا ہے اور ابھی ہم یہ ٹرے میں ٹرانسفر کرتے جائیں گے سارے جتنا بھی اس میں آئے گا کیا ہم نے درائی فوٹس لگا دی ہیں ابھی اچھے سی سیٹ ہوگا پھر ہم آپ لوگوں کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ فائنل کس طرح کا لگ رہا ہے ہمارا سونل وجہ ہے وہ ہلکا سہنڈا ہو چکا ہے بہت کل کمپلیٹ طور پر تھنڈا نہیں ہوا ابھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بنا ہے یہ چیک کریں کتنا مزے کا بنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی کیسی لگیا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تینکس ور واجنگ اللہ حافظ تینکسو